جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے تو وہ سقم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرح بھی جائیں گے خان صاحب نے ڈریکشن دی ہے اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا اور آخری بات عمران خان صاحب نے ایک بار پھر عظم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں چاہے جو کچھ بھی کریں یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی کیونکہ میں قوم کیلئے کھڑا ہوں اور قوم کی طرف سے میسیج آٹھ فوری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار عطیب خوصہ صاحب جو اب ایمینے بھی ہیں خان صاحب کونوں نے کل انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے جو میں جس سیٹ سے ایمینے ہوں لاہور سے وہ آپ کی امانت ہے آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے تو خان صاحب نے مسکرہ کے کہا کہ نہیں وہ آپ کے پاس ہے آپ کو مبارک ہو میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد آمیر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سمجھتا ہوں جو کمیشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو ان کے انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح اکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا اور فارم پینتالیس تک تو معاملات چلے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے نہ فون تھا نہ انٹرنیٹ تھا نہ کوئی ایسا ووٹس اپ تھا اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا اور جس طرح سے فارم فورٹی سیون کو تبدیل کیا گیا اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں کمیشنر صاحب نے کہا ستر ہزار سے جیتے ہوئے جو تھے ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا اور پھر جس طرح سے انہوں نے مافی مانگی پریزائیڈنگ آفیسرز سے اور پولنگ آفیسرز سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ عشق بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے تو میں ان سے بھی بقول کمیشنر کے میں معذرت خواہ ہوں ان سے مافی مانگتا ہوں تو انہوں نے اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی آقبت سماریں اور آ کر کنفیشن کریں تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ منڈیٹ چورایا گیا ہے پہلے تو ماشاءاللہ جو یہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے جو بڑی ڈھٹھائی سے وزیر آزم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر آلہ نامزد کرتے ہیں اور بقول خاجہ آصف کے جو انہوں نے اسیمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مستا کیے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے منڈیٹ بھی چورانا شروع کر دیا پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی اور پاک لین کے جو ہے بلیٹس بنایا ہائٹ پاک بنایا اور دنیا جہان کی آف شور جیلی کمپنیاں بنا کر اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے تین نسلیں آپ نے آئی ایم ایف کے آگے گر بھی رکھ دی لیکن اب آپ نے منڈیٹ چورانا بھی شروع کر دیا اور چوتھی مرتبہ تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کر دی میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹیو جو ٹرنی کی گئی ہے ہمارے جو کارکنوں کو ہمارے جو ہے ایک کینڈیٹ کو بھی ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لہور میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھکنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ منڈیٹ ہمارا واپس کرو تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں اور truth and reconciliation commission بھی آپ بنا لی جئے گا تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ نو مئی کا جو تھا وہ orchestرڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لندن پلین کے تحت جو ہے ان کو بزارت عظمہ سے ہٹانے کے لیے اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہی الغار مچائی گئی اب وہ بھی عوام نے مسرد کر دیا عوام نے بڑا واضح mandate دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی جو سزائیں جو تھیں عوام کی عدالت میں جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں تو پچیس کروڑ عوام نے انصاف بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں دیا عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے عمران خان کے بغیر نہ اسیمبلی چل سکتی ہے عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضہ کرتے ہیں فل فور رہا کیا جائے اس لیے کہ یہ عوام کا کلیر منڈیٹ ہے اور آرٹیکل فوری فائیو میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراں کیسز کو کل ادم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے بغیر نہ ہم تقاضہ کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہماری اپیلیں ہیں ان کو فوراں سمات کیا جائے کیونکہ عمران خان کا تئی اور کلی طور پر بے گناہ ہے اور انشاءاللہ جس صورت کے ساتھ انہوں نے سزائیں کی ہیں اسی تیزی کے ساتھ عمران خان بری ہو کر اور اب اپنا جو ہے دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے رہے گا اور یہی عوام کی خواہش ہے اس کے ساتھ ہی میں عمر دوگر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بات کروں گا باقی تفصیل سے بات کوسا صاحب اور علی محمد خان صاحب نے کر دی اور پھر ہمارے فوکل پرسن خان صاحب کے عمران نیائی صاحب بھی بات کریں گے قوم نے آٹھ فروری کو ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عمران خان کے نظریے پر ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان اس ملک کا مقبول پرین لیڈر ہے اور یہ جو ووٹ ہے آٹھ فروری کا یہ چابی بنے گا اس تعلے کی جو تعلہ اڈیالہ جیل کا ہے اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ وہ تعلیم صاحب رہاں ہوں گے ہمارے لیڈر اور وہ اس ملک کے وزرعظم بنیں گے ایک پیغام آپ کی وساطت سے مریم نواز صاحبہ کو کہ جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ایک نیریٹیو بنایا میں بطور پولیٹیکل ورکر اس نیریٹیو کو اس نعرے کو مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں لیکن انہوں نے اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز ہمارے اہمینے وسیم قادر کو ساتھ کھڑا کر کر یہ ثابت کر دیا ایک تو ووٹ کو عزت دو کہ نعرے کو دفن کر دیا اور اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز ایک لوٹے کو جو کہ آپ خود کہتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باثروم میں ہے آپ نے اس کی بھی نفی کر دی تو یہ ہے ووٹ کو عزت دو کی بات تو انشاءاللہ ووٹ کو عزت آپ کو دینی پڑے گی عوام طاقت کا سرچشمہ ہے ہماری 75 سیٹیں آپ کو واپس دینی پڑیں گی اور جو منڈیٹ چوری ہوا ہے وہ آپ کو واپس دینا پڑے گا آج الحمدللہ ہماری پارلیمانی پارٹی انٹیکٹ ہے نائنٹی فور میمبرز ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ آج بھی تحریک انصاف آپ نے دیکھ لیا اس ایوان کی اس پارلیمنٹ کی جو ہمارے سامنے ہے اس کی سب سے بڑی جماعت ہے عمیر نیائی صاحب آپ سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کے مطابق 1970 کے بعد یہ واحد الیکشن ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ لڑا گیا ہے اور عوام نے بھرپور خان صاحب کے نیریٹیو کی تائید کی ہے تائید کس چیز کی کی ہے صرف ایک نعرے کی کے غلامی نامنظور اور اس کے لیے عوام بھرپور نکلی اور عوام نے ووٹ دیا اب یہ عوام کے منڈیٹ کی رسپیک کی بات ہے خان صاحب کے مطابق دیکھیں جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا لیٹ بائی گونز بھی بائی گون مگر اب عوام کے منڈیٹ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے ہم ایس پارلیمنٹیرین بھی اس پر کامپرومائز نہیں کریں گے جو ہمارے بھائی جن کا منڈیٹ چورایا گیا اسی سے پچاسی سیتے ہیں وہ فل فور رسٹور ہونی چاہیے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں ہم ملک کو دکیل رہے ہیں انارکی کی طرف خان صاحب کا جو سب سے بڑا کنسرن رہا ہے کہ کبھی بھی اکنومک سٹیبلیٹی ملک میں نہیں آسکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہو تو ہم خود سے دھکیل رہے ہیں ملک کو اس انسٹیبلیٹی کی طرف تو خدارہ ہوشک ناکن لے آج ایک بہت بڑی اوپننگ کھول دی ہے ایک بیروکریٹ نے اب اس کے ضمیر نے اس کو للکارہ اور وہ کھل کے سامنے آئے اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں اس چیز کی بڑے ہائی لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے ایون سپریم کورٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور آز خود یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان جس سٹیج پہ کھڑا ہے ہم فردر ایکسپیرمنٹ کے متعمل نہیں ہو سکتے اٹھائی زرب ڈالر سے زیادہ آپ نے پی بیک کرنا ہے آپ کی کٹی میں کچھ نہیں ہے آپ کو پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو خدارہ اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں عوام کے منڈیٹ کو رسپیکٹ کریں اور خوصہ صاحب نے آرٹیکل 45 کی بات کی تھی دیکھیں خان صاحب نے اس پہ بڑا کلیر موقع دی ہے خان صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا نہ وہ کوئی پارڈن لیں گے وہ اس سسٹم کے اندر عدالتی جنگ لڑ کے ہی واپس آئیں گے اور اس پارلیمان کا دوبارہ حصہ ہوں گے اور ہم سب ان کے بہاب پہ ان کی جگہ رکھ کے بیٹھیں اور ایز ان کے سپاہی کام کریں گے شکریہ میں پارلیمنٹری پارٹی کی جانب سے پاکستان کے نوجوانوں کو انصافینس کو اپنی بہنوں اپنی بیٹی اور اپنی ماں کو اور ان غیور لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بابا قوم حضرت قائد عظم کے مزار سے لے کر میران کی وادیوں تک میران کی وادیوں سے لے کر حضرت داتا گنج بچ کی نگری تک اور وہاں سے لے کر ولوچستان اور خیبر پختون باب خیبر تک پاکستان تحریک انصاف کے ازاد امیدواروں کو ووٹ ڈالے بچہ بچہ بوڑا بوڑا گلی گلی ہوایں بھی کہہ رہی ہیں فضائیں بھی کہہ رہی ہیں کہ امران خان کے نعرے کو لا الہ الا اللہ کی فلاسفی کو ووٹ پڑا ہے امران خان کے اس خیرت مند سٹاس کو ووٹ پڑا ہے امران خان کے اس نظریے جو آپ نے آکا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی جنگ اکام متحدہ میں لڑی اس کو ووٹ پڑا ہے اور سب سے بڑھ کر جو امران خان نے کہا کہ ہم غلام ہیں تو آکا ہے دو جہاں کے غلام ہیں اور کسی چیز کے غلام نہیں ہیں تو میں پارلیمنٹری پارٹی کی جانب سے کیپ جسٹرز آب پاکستان سے سپریم کوٹا پاکستان سے اپیل کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کہ آج کمیشنر کے سٹیٹمنٹ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں مورد تجدیق سب کر دی ہے کہ یہ جو ہماری ستر سے اسی سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ واپس کی جائیں اور جو آج لوگ ہمارے اپوزیشن کے لوگ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کمیشنر تو وہ ریٹرنگ افیسر بھی نہیں ہے بھائی جان یہ آپ نے جو کمیشنر بنایا تھے ریٹرنگ افیسر بھائی سیسٹنٹ کمیشنر تھے وہ ای ڈی سی جی تھے وہ ای ڈی سی آر تھے اور آپ کو پتہ ہیں ای سی آر کس کس کو رپورٹ کرتے ہیں ان کی ای سی آر کمیشنر لکھتا ہے سرکاری ملازم ہیں وہ کمیشنر کا حکم کیسے نہیں مان سکتے کمیشنر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے اور بچہ بچہ کہہ رہا ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جو تنظیمیں ہیں جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اور جو جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ عوام کو مینڈیٹ حوالے کیا جائے ہم چاہتے ہیں محبب وطن پاکستانی ہیں ہم آئین پاکستان کے تحت تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ پارلیمان ہو چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ مکننہ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ انتظامیہ ہو ہم آئین پاکستان کے تحت اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ہمارے مینڈیٹ کا تقدل جو ہے وہ اپہلڈ کیا جائے اسے رسٹور کیا جائے اور جو آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے دیپاچہ میں لکھا گیا ہے کہ یہاں کی جو ریاست ہے جو قانون ہے وہ عوام کو انتخاب میں مینڈ کر آئے گیے سر یہ بتائیں حلی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو کمیشنر کی بات کی ہے سب نے تو کمیشنر صاحب نے جو الزامات لگائیں اس میں چیف جسٹس پہ بھی انہوں نے الزامات لگائیں تو کیا ایز ایٹی جو بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی یہی سٹانس ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس تمام معاملات میں جو ہے وہ بھی ان کی بھی انولمنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اس سسٹم کے اندر سے اپنے اوپر خود ہی اف آئی آر کٹی ہے عمران خان صاحب نے قوم کے لیڈر نے کل اڈیالا میں زندان سے جو بات کی ٹھوٹ انڈ ریکنسیلیشن کی تو میں تو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس جس کے ماتے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہوئے کہ ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ خان صاحب ٹھوٹ انڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو وہاں سے قائم ہو گیا جان سے امید نہیں تھی جو بات مولانا فضل الرحمن صاحب نے کی ہے یہ وہی بات ہے جو عمران خان دو سال سے کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کمیشن راول پنڈی نے بیچ چورائے ہنڈیا پھوٹ دی ہے میں سمجھتا ہوں میں نے آج جیو نیوز اور باقی چینلز پہ یہ بات کی ہے اور آج آپ کے سامنے بھی یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے ہاں کبھی فیصلے آپ کی حق میں آتے ہیں خلاف آتے ہیں لیکن یہ آخری عدالت ہے آپ سے محترم قاضی صاحب سے درخواست کرتے ہیں یہ عام معاملہ نہیں ہے یہ عام معاملہ نہیں ہے اس پہ سو موٹو آپ لیں اور اس کی انویسٹگیشن کریں کیونکہ ایک معمولی سا معاملہ میں کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹے نکات پہ ملکی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان تو لے لیا گیا لیکن یہ جو اتنا بڑا ڈاکا قوم کے منڈیٹ پہ پڑا ہے اس کے پوچھ کب ہوگی اس لیے ہم چیپ جسٹن صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو خان صاحب سے بتاگی کہا کہ اس طرح نو مائی کا واقعہ ہوا اس کے بعد قرآن سے گرفتاری ہوئی کچھ شہید بھی ہوئے اس نو مائی کے واقعے کا کہیں نہ کہیں جو بیگراؤنڈ ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے ملتا ہے تحریک عدم اعتماد میں سب سے وڑا کردہ مدانا پرزور رحمان نے جو ہے وہ نبھایا تھا اس کے علاوہ پاکستان طریقین صاحب کے زمین گرم کرنے کا کہا گیا تھا جو پاکستان طریقین صاحب کی خواتین ہیں ان کو تتلیا بھی وہ کہہ چکے ہیں آپ ان کے دھر پر گئے ہیں تو کیا آپ نے سمجھتے کی ان کا قصصت جاتی ہے میرے چھوٹے بھائی سیاست میں آپ بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا تو کلچر ہے کسی کے گھر جانے سے آپ کی اپنی عزت بڑھتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جن کو میں بسط اعترام کہوں گا کیونکہ ہمیشہ اعترام کا رشتہ رہا ہے جن کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے ماشاءاللہ انہوں نے ان کو سینے سے لگایا ہے اور نکتہ بیچ میں کیا ہے کہ جو داندلی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے ہم بھی کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے ہمارے بیچ میں یہ پوائنٹ مشترک ہے آپ بھی فتح مکہ کا مارڈل اس پندے کے ساتھ ملگی بنانے جا رہے ہیں جس کو آپ تین دنوں سے جو ہے وہ آپ اڈیالا جیل کے چکر کاٹ رہے ہیں اور مدعی کی ہے کہ کس سیاسی جماعت میں شمولی تخیار کرنی ہے جس سیاسی جماعت کو آپ ٹچ کرتے ہیں وہ عدم اعتماد کے ایک فقدان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بہت سارے ممبران کے نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں اور آئینی مدد ان کے پاس یا ایک دن یا دو دن ہے یہ کب تک یہ معاملہ فائنل ہوگا کہ آپ کس سیاسی جماعت سے ہوئی ہے دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جب ایک افیشل گیزیٹ نوٹیفکیشن جب ہوگا اس سے تین دن ہوتے ہیں آپ در آرٹیکل فیفٹی بان میں بڑی بازے ہے جو ایکسپلینیشن بھی گئی ہے سو گیزیٹ افیشل گیزیٹ نوٹیفکیشن نہیں ہوا ابھی ابھی نوٹیفکیشن ہو رہے اس میں نائنٹی بان کا حوالہ دے کہ وہ تین دن کی مطلب نہیں نہیں وہ در آگے پڑھ لیں وہ رول اس کا یہ کم از کم انٹرپریٹیشن کا اتنا تو مجھے حق دے رہے ہیں میں آپ کو ارض کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ کسی جماعت کے ساتھ ہم نے بڑا اس پہ سیر حاصل بحث کی کل بھی ہوئی ہماری پارلیمانی پارٹی میں آج بھی ہوئی اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا چیئرمین محترم عمران خان صاحب کے ساتھ اسی سلسلہ میں اور باقی مور بھی اس میں آئے جو علی محمد صاحب نے ذکر کیا ہے یقیناً ہم نے کیا ہے اور خان صاحب کی ہدایت پر ہم اس میں پیش رفت کر رہے ہیں آپ ذرا ایک دن اور انتظار کر لیجئے گا کل یہ حتمی ہو جائے گا اور کل انشاءاللہ سارے ہی ہو جائے اس کے بعد آخری سوال آپ کیا سیاسی مفاہمت یا انتقام کی سیاست نہیں کریں گے یہ پیغام کس کے لیے ہے سیاسی باتوں کے لیے سب کے لیے ایک سوال یہ اور دوسرا کتنے پرسنٹ آپ حکومت میں جا سکتے اور کتنے پرسنٹ دیکھئے ہمارا پیغام وہی ہے جو کل عمران خان صاحب نے زندان کے اندر سے دیا ہے سیاسی انتقام نہیں سیاسی استحکام ملک کو آگے لے کے جانا پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور اس میں سب لوگ آتے ہیں سب اللہ والے آتے ہیں جہاں تک حکومت کا کہ حکومت بنا رہے ہیں یا نہیں دیکھئے آئین کے تحت ہمارا حق ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو صدر مملکت دعوت دیں کہ وہ حکومت بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ چوری شدہ منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے جس سلسلے میں آج پورے ملک میں پرامند لوگ نکلے ہیں اور ٹیکہ صاحب صرف ہم نہیں نکلے باقی جماعتیں بھی نکلی ہیں جو جیتے ہیں آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داندیوی ہے علی بھئی یہ بتا دیں کہ آپ نے یہودی ایجنٹ کو گلے لگانے کی بات کی ہے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے یہ بتائیں کہ فحریک انصاف اس بندے کے ساتھ مطا مکہ کا موڈل بنانے جاری ہے جس پر کبھی وہ دین فروشی کا الزام لگائے کرتے تھے دیکھئے میری بات سنیے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تھوڑا سینہ بڑا کرنا ہوگا اپنے اپنے انا کے حمالے سے اتر کے قوم کی طرف دیکھنا ہوگا قوم کے بچے بلک رہے ہیں ملک خونہ خون ہے گلی گلی خون بے رہا ہے آپ کے اور میلے سے زیادہ خوبصورت کسی کے گھر کا چراغ ریحان زیب خان باجوڑ میں خون میں لت پت شہید ہوا اس کے بچے آج یہ تیم ہیں ہمارے چار کارکن سبی میں شہید ہوئے وہ بھی کسی کے گھر کے لال تھے اگر ہم انہی چکروں میں پڑے رہے خونہ خون ہوگا پورا ملک ملک پہ رہم کریں عوام پہ رہم کریں اور عوام کے ہم کیا کہہ رہے ہیں عوام کے منڈیٹ کو عزت دیں تینکیو آجو آجو آجو